اسلام علیکم دوستو میں آسم سحیل ایپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے دوستو آج کا ہمارا پروگرام پیاز پر ہے پیاز کھانے کا صحیح طریقہ اور پیاز سے علاج کس طرح کیا جاتا ہے اور پیاز کی کیا فوائد ہیں یہ سب آج کی ویڈیو کا حصہ ہوں گے تو پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دی دیئے گا دوستو پیاز قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ قدرتی انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی بائیوٹے خصوصیات کا حامل ہے مطلب یہ ہے کہ بیماری پیدا کرنے والے جرسیموں کو مارتا ہے اور بیماریوں سے تحفظ فرام کرتا ہے اس کے علاوہ پیاز کینسر اور شوگر جیسی موزی مارزے سے تحفظ فرام کرتا ہے دوستو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پیاز کس طرح کھانا چاہیے اور کس وقت اسے استعمال کرنا چاہیے اگر آپ پیاز کا استعمال غلط وقت پر کریں گے تو یہ فائدی کی بجائے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے مردوں میں قوت باق کی کمزوری کے لیے پیاز بہتی فائدہ مند ہے اگر آپ پیاز کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچا سکتا ہے دوستو قوت باق کے لیے آپ پیاز کو ہمیشہ دوپیر کے کھانے کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے ایک درمیانی سائز کا کچھا پیاز آپ روزانہ سلات کے طور پر لے سکتے ہیں اگر آپ روزانہ یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو مردانہ کمزوری کی عدویات کا سہارا نہیں لینا پڑے گا ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی کچھا پیاز بطور سلات صبح کے وقت یا پھر رات کو کھانے کے ساتھ استعمال نہیں کرنا اگر آپ پیاز کا استعمال سلات کے طور پر صبح یا پھر رات کو کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ کمزوری کا باعث بن سکتا ہے دوستو اگر آپ کو نزل زکام اور چھینکوں کی شکایت رہتی ہے تو آپ نے پیاز کے دو تین چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں اور رات سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر رکھ کر اوپر جرابیں پہن لینی ہے اور سو جانا ہے اور پھر صبح اٹھتے ہی یہ نکال دینے ہیں اس کے کچھ دن استعمال سے آپ کو نزل زکام اور چھینکوں سے نجات مل سکتی ہے پیاز بہترین جرسیم کچھ خصوصیات کا حامل ہے خون سے فاسد اور تضابی مادوں کو خارج کرتا ہے اس کے علاوہ ہائیبریڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور پیاز کا مسلسل استعمال آپ کو دل کے دورے سے بھی بچا سکتا ہے اس کے علاوہ سر کی جوئیں ختم کرنے کے لیے پیاز کا رس نکال لیں اور اس کو سر پر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اس سے سر کی جوئیں ختم ہو جاتی ہیں دو گھنٹے لگانے کے بعد آپ سر کو دھو سکتے ہیں اس کے پندرہ دن کے استعمال سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے بال مضبوط ہوں گے اور جوئیں بھی ختم ہو جائیں گی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ و خیرہ